اصلی ٹائر کی پہچان کیا ہے کنارے دیکھ رہی ہے نا آپ ایسے کچھ ہی مجھے ہوگے نا اس کے اندر ایسے چلا جاتا ہے ہے تو سمگلنگ ہے ہے سمگلنگ ہے صرف کرنٹی چلنے کی دیے سکتے ہیں فٹ رہے ہیں ٹیٹے ہونے گے پھول لیں گے کوئی کرنٹی نہیں دیتے فرض کرو میں تو اڈے کو ٹائر لینا ہے پھر میں نے کس کی سیزتہ خیار رکھنا ہے اچھے ٹائر کی لائف کس میں ہوتی ہے کابلی ٹائر کی بڑی ہم سنتے کہ یہ کابلی ٹائر ہے ہوتا کیا ہے کابلی ٹائر یہ دیکھ رہے ہیں اب اسلام علیکم جی میں ہوں آپ کا میزبان بجاہت خان اور ناظرین کہا جاتا ہے کہ چلسی کا نام گاڑی اور گاڑی تب ہی چلے گی جب چار پہیے اس پر لگے ہوں گے یا موٹر سائیکل پر دو پہیے لگے ہوں گے آج میرے کمی آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ٹائر شو پر موجود ہیں اس دکان کے جو یہاں کے سیلر ہیں محمد محمود صاحب وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے جانتے ہیں محمود صاحب یہ بتائیے گا جو اسلی ٹائر ہے اس کی پہچان کیا ہے ٹائر لیتے وقت کن باتوں کا خیار رکھنا چاہیے ہمیں اسلی ٹائر کی پہچان ہے یہ یہ اصل ٹائر اس کے یہ جو کنارے دیکھ رہی ہیں نا آپ یہ جو بلکل کنارہ ہے یہ کوئی ٹیڑا میٹھا نہیں ہے اب جو ٹائر ہے سمگل والا سمگل ٹائر کا مطلب سمگل ٹائر ہوتا ہے نا وہ آتا ہے ٹائروں کے اندر ٹائر ایک ٹائر کے اندر چھ ساتھ ٹائر آرام سے آجاتے ہیں وہ ٹائر آجاتے ہیں پھر زیادہ یہ لے یہ دیکھ رہے ہیں اب یہ ٹیڑا ہے یہ یہاں سے ٹیڑا ہے ادھر سے بھی ٹیڑا ہے یہ سمجھ لے کہ یہ ٹائر ہے ساتھ ہزار رپے کا اب یہ ٹائر ہے یہ ایمپورٹ کا ہے کمپنی پیز یہ ایک نمبر ہے یہ ایک لمبر ہے یہ بھی ایک لمبر ہے پر یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ کہتے کہ ہمیں سستہ مل رہا ہے پیچھے سے ہمیں ادھر سے چھے زار کا مل رہا ہے ہم کہتے کہ بھائی جان آپ اس سے اچھا ٹائر یہ ڈلوال ہے یہ ایمپورٹ کا کمپنی پہ آگا ہے کمپنی اس کی گرنٹی دیتی ہے دو سال ساٹھ زار کلومیٹر چاہے وہ تین سال ساٹھ زار کلومیٹر لے جانے اس کی ہم خود گرنٹی دیتے ہیں کہ آپ کو یہ کم سے کم بھی سترہ سیزار کلومیٹر چلے گا ہمیں اس میں ہمیں پرافٹ ہوتی ہے زیادہ یہ سمگل ٹائر ہے تو سمگلنگ ہے سمگلنگ ہے ہے تو یعنی کی طریقہ تو دو نمبر طریقہ ہے کہ ٹائروں کے اندر ٹائر ایسے کر گے نا یہ دیکھیں یہ ٹائر ہوتا ہے نا ایسے ایسے کچھی مچھی ہوگے نا اس کے اندر ایسے چلا جاتا ہے دو ہزار دو ہزار پر کے پیچھے جو لگوائیں گے ٹائر یہ تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہوسکتا ہے یہ سمجھ دار ہوتا ہے جو سمجھ دار ہوتا ہے نا وہ یہ آتا ہے آپ سے صرف بار کہتا ہے کہ جونسا ٹائر اچھا ہے آپ دکھائیں ہم سارے ٹائر اس کے آگے رکھ دیتے ہیں وہ کہتا ہے پوچھتا ہے کہ یار ہمیں یہ بتائے کہ آپ کو کونسا ٹائر اچھا لگتا ہے جو صحیح چلتا ہے وہ اپنی اپنی سمجھے کے زبان پر ٹائر ہمیں ڈال کر دے ہم ٹائر ہوگا ہمیں کچھ بھی نہیں بتا ہے اگر وہ کہتا ہے کہ آئسی بات کرتا ہے پھر ہم کہتے ہیں بھائی جنہ آپ یہ والا ٹائرڈل سا پہتے ہیں اگر آپ سے پہنچنے پھر آپ اس کو مفت مشورہ دیں دے دیں نہیں یہ سیکسا لینے نہ چا رہا ہے آپ ٹھیک ہے جا رہا تو جانے تو اسے ہی لگا کر کر کے پیشن خوال لاں نہ کریں ہمیں گھرنٹی چلنے کی دیے سکتے ہیں فٹرین ٹیٹے ہونے کی پھولنے کی کوئی گھرنٹی نہیں دیتے کیونکہ وہ اس نے اپنی مرضی سے ٹائر ڈالوا لیا ٹھیک ہے اچھا یہ لاہور کی جتنی بھی دکانیں سب میں یہی چیز ہے اسی طرح ہی آتا ہے کہ سمگل ٹائر بھی آتا ہے سب میں یہی ہی ہوتا ہے کہ لوگ ادھر جھوٹ بول دیتے ہیں کہ یہ ان بورڈ کا ٹائر ہے پر کسٹمر کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان بورڈ کسے کہتے ہو سمگل کسے کہتے ہو اسے پاس یہ پتہ کہ ہمارے چار پانچ دار بھی آ جو ہے وہ بچ سے جائے بس چاہے اس کی جان جاتی تو چلے جائے اس نے انا ٹائر بیچنا ہے اسے نکالنا ہے فرض کرو میں تو ہڑے کو ٹائر لینا ہے میں نے کس کی چیز دا خیار رکھنا ہے دوسری چیز دیکھنی ہے کہ یہاں ٹائر سوفٹ ہے اب یہ ٹائر ہے جو سمگل ٹائر ہے اب اس کو دمانے میں کتری زور لگ رہا ہے ہار ٹائر تو بھائے نہیں جا رہا یہ یہ سخت ہے سخت ٹائر ہو گیا ہے کہ اس ٹائر کو کم سے کم ایک جگہ میں پڑے ہو بھی نا کوئی پانچ تو دس سار لگا لے ایک جگہ میں پڑا ہے اس کے علاوہ نرم ہوتا ہے اس کے علاوہ بتائیں کیا اس کا ہمیں دیکھتا ہے وقت کیا رکھن چاہیے جب آپ کے ٹائر آپ نے ڈیل کر لی ہے کہ میں نے اتنے کے ٹائر ٹلوالی ہے آپ کا کام بنتا ہے آپ مشین کے اوپر جو لڑکا ٹائر فٹ کر رہا ہے اس کو کہے کہ یار بھائی جانے یہ اچھتری کسے ٹائر فٹ کرے نوزلیں نہیں لگا ہے فٹ کر کے اس کو ویل بیلس کر کے آپ نے خود اوپر کھڑے ہوگے فٹ کروانا ہے وہ آپ کو دکھا کچھ رہا آپ اندر بیٹھے اسی میں اندر بیٹھ کے چہے پی رہے ہیں جو بھی پی رہے ہیں بوتل پی رہے ہیں اور وہ پیچے سے آپ کو ٹائر یہ والا اندر آپ کو رکھا ہوا ہے آپ کو کہہ رہا کہ یہ پچاس ٹائر پڑے ہیں ٹائر آپ کو دکھاتا ہے یہ ہے اور باہر لڑکے کوئی ٹائر فٹ کر رہے ہیں ریپنگ یہی بھی یہی ہے کمپنی کا فرق ہوتا ہے یہ ای پلس کی کمپنی ہے اس میں تین چار کمپنی آئی ہے ای پلس آیا کمپوسر آیا بہت زیادہ کمپنی ہیں چینل کو ٹائروں میں اچھے ٹائر کی لائف کتنی ہوتی ہے کم سے کم بھی اسی دار گلومیڈے یہ ٹائر آرام سے چل جاتا ہے اگر گاڑی کو وہ اچھے طریقے لیے چلایا جائے گاڑی جو سرک پہ چلتی ہے وہ ٹائر سے لگی ہوتی ہے کیا ٹائز لگی ہوتی ہے وہ لگی ہوتی ہے وہ جاتے ہیں دور سے دیکھتے ہیں نہیں پڑا جلتا ہے تھوڑا سا کے جاتے ہیں پھر یک ٹائم وہ نظر آتی نا تو بریک لگا لیتے ہیں وہ ٹائر پھر سیڈ سے پھول جاتا ہے وہ بعد میں آگے دکان دار کو کہتا ہے بھائی جان آپ نے تین سال کی رنٹی دیتی تو یہ ٹائر یہ پھول گیا ہے پھر وہ ہم نے آنکے کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں بھائی جان ایک میں رکھے ہے آپ کا ٹائر کھول کے چیک کرتے ہیں اگر اندر سے کٹ لگا ہوئے تو پھر بھائی سے ٹائر پھول گیا ہے اگر اندر سے کٹ نہیں ہے تو پھر آپ کا ٹائر جو ہے ہم سنتیں کہ یہ کابلی ٹائر ہے ہوتا کیا ہے کابلی ٹائر ہوتا ہے بھائی سے جب گاڑی ہٹتے ہو جاتی ہیں تو بھائی سے ٹائر لوگ لے آتے ہیں پھان آتے ہیں لے کے آتے ہیں وہ ٹیئر ادھر آنکہ جس نے نئے ٹیئر چینہ کا ٹلوانا ہوتا ہے وہ کہتا کہ ہم نے گاڑی سیل کرنی ہی ہے ہمیں کو چار ٹیئر اچھے ڈال دے جو ٹیئر گاڑی کی نیچے لگے وہ کچھت مر کیے کہ ٹیئر اچھے ہے بھائی یہ ہی اٹھا کہ وہ بھائی سے آتا ہے ٹیئر گاڑی کو ہٹ ہوتا ہے جب اس کے پاس ایک دو ٹیئر کٹھے کی یہ تو ایدھر لے ہی ہے چار ایدھر ٹیئر ایک جیسے کر کے اس کو کابلی ٹیئر کہتے ہیں جس کی حالت بہتر ہوتی ہے اچھے یہ بتائیں ایک ٹیئر سے منافر کی بنا ہوتا ہے منافر کی بات نہیں کرتے تھے کیونکہ ٹیسرین ایسا ہوتا ہے کہ صبح صبح گاڑی آتی ہے ہمیں وہ پورے پورے میں بھی کرنی ہی پڑتی ہے کہ چلے یار کوئی باہر نہیں صبح صبح بسم لگا ٹیئر میں پہلی گاڑی ہے پورے پورے میں میں کہتے ہیں کوئی باہر نیچے والے دو سو کے ردی ٹیئر ہی نا یہ چار سو کے وہ بچ جائے کہ وہ ہی بڑے جائے اچھا جس طرح انہوں نے بتایا کہ ٹائر لیتے وقت سر کے اوپر کھڑے ہونا بہت ضروری ہے کہ جس کمپنی کا ٹائر لے رہے ہیں ورنہ اگر آپ اندر چائے بھی نہیں گئے تو پیچھے در ٹائر آپ کا دو نمبر بھی ٹل سکتا ہے اور اس کا نمسان بھی آپ کو ہو سکتا ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی مجھے اجازت دیتی اللہ ری کے پاس